موسیقی بیٹ بڑھ رہ گیا ہے اور بال بھی چڑھ رہے ہیں کچھ بتایا ہے کہ بیٹ بڑھ گئے ہیں بیٹ کے لیے میں نے بتایا ہے اس کے لیے میرا کعوہ بہت مفید ہے جب چاہتے ہیں اپنے بیٹ کو لوس کرنے کے لیے سمارٹ رہنا چاہتے ہیں وہ کعوہ ضرور استعمال کریں ان کے بیدے کے لیے مفید ہیں سلام علیکم علیکم اسلام علیکم اللہ علیکم نام عمر وزن نام ہے مسیر ات نذی اور میرا وزن سن کے آپ حیرام رہ جائیں گے نائنٹی ایٹ ماشاءاللہ میرا خصو نہیں ہے مجھے ہرنیا کا اپریشن ہوا ہے جب سے پیر کے اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اللہ معافی آپ سے درخواست یہ تھی کہ میری باز اس قدر جھڑ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آدھ میں کیا کروں ڈاکٹرز کہتا ہے کہ تم بہت بیمار رہی ہو تو سار انسائیڈ این اوڈا کون سے پرشن تو نہیں ہے آپ کو کب تو نہیں رہتی نہیں نہیں روائنوں کا اثر دوائیاں کون سے دیتیاں اٹھنا تو اصل ہوئے گا اچھا یہ بتائیے دوائیاں کس کسی اس کی لگتی ہیں آئی ڈونڈ نو جیسے کہ پرگرام دیکھیں میں زکر کرتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ کال بہت مصررت ہے ان کی عمر جو ہے سیونٹی فور ہے ایٹی نائنٹی ایٹی ان کا بزن ہے پیٹ بڑھ رکھا ہے اور بال بھی چڑھ رہے ہیں کچھ بتایا جائے دیکھ پیٹ بڑھ گیا ہے پیٹ کے لئے میں نے بتایا جن کے بیلی فیٹ ہے اس کے لئے میرا کعوہ بہت مفید ہے جب چاہتے ہیں اپنے بیٹ کو لوس کرنے کے لئے سمارٹ رہنا چاہتے ہیں وہ کعوہ ضرور استعمال کریں ان کے بیلے کے لئے مفید ہے اس کعوے کے اتنے فوائد ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اسی پرگام میں آپ نے سنا ہوں ہمارے ہائی ویٹ سے کالتے ہیں انہوں نے کال کر کے ایک دفعہ بتایا کہ یہی کعوہ وہ استعمال کرتے رہے ہیں ان کا ایک سو دس کیجی ان کا وزن تھا اور ایک سو پانچ کیجی ان کو وزن تھا ایک مہینے میں انہوں نے فائیو کیجی لوس کیا تھا اس کے علاوہ کیا ہے کہ بیلی فیٹ وغیرہ جو ہے اور آپ کو اضافی اگر کسی کی جسم میں چربی نہیں ہے تو اس کو بھی یعنی کیونکو نوربل حالات پرکنس میں بیٹ لوس نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ مرشالہ یہ کعوہ بہت مفید ہے اس کعوے کو ضرور استعمال کریں جو بھی اس میں ذکر کرتا ہوں اور بال جھڑ رہے ہیں بال جھڑنے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ یہ چار تیل جو ہے استعمال کریں ایکولوجی کا تیل زینکون کا تیل اور کھوپنے کا تیل اور فینیو گری قائل یعنی میتھے دانی کا تیل اس کو ہم وزن لیں سو سو کر کے اپنے پاس رکھ لیں اسے سر پر لگائے کریں انشاءاللہ بال جھڑنا بات ہو جائیں